بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرا نام محمد سحیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ ویورز آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ مارکٹ ہے اس کے اتنے برے حالات کیوں ہوئے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا ایونیو مارکٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ حالیہ دور میں پراپرٹی کی مارکٹ یعنی ریل اسٹیٹ مارکٹ شدید زوال کا شکار ہے اور نہ صرف اس وقت مارکٹ میں دور دور تک انویسٹرز کا نام و نشان نہیں نظر آ رہا بلکہ وہ لوگ بھی جو اپنی رہائش کے لیے پراپرٹی ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھیچ لیے ہیں اور ملکی حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ملک کے اکنومک حالات ضرور ہیں لیکن اس کی ایک بہت اہم وجہ حکومت کی ناقص پولیسیز اور کچھ کرپ بلڈرز کی دھوکے بازیاں اور دو نمبریاں بھی ہیں گزشتہ دنوں جب سابق وزیر آزم عمران خان نے ٹیکس چوروں کے لیے امنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تو بہت سا کالا دھن ریل اسٹیٹ مارکٹ میں داخل ہوا جس کی وجہ سے ایک تو ٹیکس نہ دہندگان کا کالا دھن سفید کرنے میں ان کو مدد ملی بلکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بھی ایک مسنوعی تیزی پیدا ہوئی مارکٹ میں اتنی زیادہ تیزی دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں نے اپنے بچوں کا مستقبل اور ضروریات کے پیشے نظر پروپرٹی خریدنا شروع کی اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریل اسٹیٹ مارکٹ کے انویسٹرز نے اپنی پروپرٹی اچھے داموں میں بھیج کر ایک افرا تفریق کے عالم میں ان کو چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے پیسے پروپرٹی میں لگائے کچھ نے اپنی ساری سیونگز پروپرٹی کے اندر جھونک دی کچھ نے اپنے پروپرٹی فنڈ سے پیسے نکال کے پروپرٹی خریدی یہاں تک کہ اپنی سالوں کی کمائی کا پائی پائی ان معصوم لوگوں نے پروپرٹی خریدنے میں خرج کر دیا تاکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو کچھ بہتر بنا سکیں اور ضرورت کے وقت وہ ان پلوٹس یا اپارٹمنٹس کو بیچ کر اپنے بچوں کی شادیاں اپنے بچوں کی پڑھائی اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکیں لیکن اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ عام لوگ ریل اسٹیٹ کے مگرمچوں کے حتے چڑ جاتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ مگرمچ محنت کی کمائی کو چوسنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں کچھ بلڈرز اور ڈیولپرز نے مارکٹ کی اس تیزی کو ایک ببل قرار دیا اور بتایا کہ اس کے پھٹنے سے سرمایہ کاروں کا سب سرمایہ ڈوب جائے گا اور ان کو شدید مایوسی کا شکار ہونا پڑے گا پاکستان کے ایک بلڈر کے مطابق گورمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ٹیکس نہ دہندگان اپنا پیسہ سفید کر کے فرار ہو گئے اور مارکٹ میں اکنومک ریسیشن برپا ہو گیا اور پچھلی حکومت کی ان ناکس پالیسیوں نے عام آدمی کے عربوں روپے دبا دیئے انہوں نے مزید کہا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر اگر گریجولی ڈیولپ ہو تو اس میں بہتری آ سکتی ہے لیکن اگر اس طرح مارکٹ میں اچانک اتنا پیسہ آ جائے گا تو نہ صرف مقامی انویسٹرز بلکہ بیرون ملک انویسٹرز بھی اس میں پھسے رہیں گے لہٰذا موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے غور کرے اور کوشش کرے کہ کسی طرح چھوٹے انویسٹرز کو ریلیف دیا جا سکے آج کل کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے بہتسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح غریب لوگوں کو اس جال میں پھسایا جاتا ہے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی ڈاؤن پیمنٹس مانگی جاتی ہیں اور پھر کم سے کم منتلی اسٹالمنٹس بتائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جلد پوزیشن دینے کے وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر جب مارکٹ میں فائلیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں تو مالکان اپنے پاس موجود زمین سے زیادہ فائلیں فروخت کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ زیادہ فائلیں بکنے کے بعد وہ خود یہ خبر پھیلا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین موجود نہیں ہے اور پھر انویسٹر گھبرا کر مجبوراً اپنی فائلیں آنے پونے داموں میں بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پھر یہی ڈیولپرز اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے ان فائلوں کو کم داموں میں خرید لیتے ہیں اور اس سے عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کسی فائل کی قیمت اگر چھے لاکھ روپے ہے اور مارکٹ ویلیو سے وہ چالیس پچاس فیصد گر جاتی ہے تو وہی سوسائٹی اپنے فرنٹ مین کے ذریعے ان فائلوں کو واپس خرید لیتی ہے اور چھوٹے سرمایہ کار نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر زیادہ فروخت ہونے والی فائلوں کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو اصل موجودہ زمین ہے اس کے مطابق انویسٹرز انسٹالمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد فروڈ کا ایک اور مرحلہ سٹارڈ ہوتا ہے اور بلڈرز کو ڈیولیپمنٹ چارجز ایکسٹر لینڈ چارجز پلوٹ ایلوکیشن چارجز اور ریوائزڈ لینڈ ریٹ کے نام پر مزید لوٹا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی سوسائٹیز میں پک اینڈ چوز کی بنیاد پر پروپٹی دینے کے نام سے عام انویسٹرز کو بڑا نقصان پہنچایا جاتا ہے میرے خیال میں یہ ایک منظم طریقے سے چلنے والا کرپٹ سسٹم ہے جس کے تحت اس طرح کی سوسائٹیز اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرتی رہتی ہیں اور انویسٹرز کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی پریشان کرتی ہیں مزید یہ کہ ریل اسٹیٹ کے بڑے کھلاڑیوں اور بدعنوان سرکاری عدداروں کو اگر مناسب طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو یہ شعبہ معیشت میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمیشہ عام لوگوں اور کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک اچھی امید تھا لیکن اس دھوکے بازی اور فراڈ کی وجہ سے اس کو مارکٹ میں برا بنا دیا گیا ہے اس بات کا سب سے تکلیف دے حصہ یہ ہے کہ کچھ ڈیولپرز سوسائیٹی لانچ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اس سوسائیٹی کے لیے زمین ہی نہیں ہوتی اور وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر اس پر ایک پرکشش سا دروازہ تعمیر کرتے ہیں اور انویسٹرز کو دکھانے کے لیے صرف شروع کے حصے میں کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کر دیتے ہیں اور پھر چھوٹے انویسٹرز کو فائلیں بیچ کر اس کی ڈاؤن پیمنٹ سے اپنی انویسمنٹ بھی نکال لیتے ہیں اور آگے کی بکیہ زمین بھی انہی پیسوں سے خریدتے ہیں اس چکربازی سے امیروں کو تو بہت فائدہ پہنچتا ہے لیکن عام سرمایہ کاروں کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے معاملات میں جب ڈیولپرز اچانک غائب ہو جاتے ہیں تو چھوٹا انویسٹر اپنے پیسوں سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے میرے خیال میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک مخصوص طریقے کار اور قانون واضح کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی چھوٹا انویسٹر دوبارہ پروپرٹی ٹائکونز کے جال میں نہ پھس سکے اگر ہر چند سال بعد لوگ اسی طریقے سے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھاتے رہے تو مارکٹ کو بہت بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی سوسائٹیز میں انویسمنٹ کرنے کے بعد بندہ کہاں جائے کس سے فریاد کرے اور پھر سالوں تک اپنے پلوٹ کا انتظار کرتا رہے مزید یہ کہ ہر سوسائٹی کو قانون کا پابند کیا جائے کہ وہ فائلیں فروخت نہ کرے ہیڈن چارجز کے بغیر سستے منصوبیں متعارف کرائے اور بروقت ڈیولپمنٹ اور پوزیشن دینے کا پابند ہو یہ مایوس کن تصویر وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ڈیولپرز سوسائٹیز کے مالکان اور ریال اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے ایک سخت میکنزم واضح کریں اور اس شعبے کے قواعد و ضوابط میں مکمل تبدیلی کریں تاکہ چھوٹے سرمایہ کاروں کی محنت کی کمائی کو بچایا جا سکے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا بہت شکریہ میرا نام محمد صحیب شید اور میرا تعلق ایوی نیو مارکٹنگ کے ساتھ اللہ حافظ